مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے مومن کسے کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ رسول پاک کی تعظیم پہ مرے دل سے لفظ آپ توجہ کریں ایک ہی لفظ ہے میں دوسری بار پھر اس کو دوراتا ہوں مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے ایک جگہ مرے دل سے کا مطلب ہوتا ہے جان نچھاور کرے اور دوسری جگہ مردے کے معنی ہے بہرحال اصل ایمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اسی لئے ہم خطبوں میں بھی یہ کہتے ہیں اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں اسی لئے میرے عزیز و ماہ ربعون نور شریف خاص طور پر سنیوں کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ساری عیدیں جو ہمیں ملی ہیں بقرائید ہو کہ عید الفطر ہو وہ سب اسی عید کی برکت سے ملی ہیں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں رمضان کی اہمیت معلوم ہوتی نہ کعبے کی طہارت معلوم ہوتی نہ ہمیں ایمان ملتا نہ قرآن ملتا نہ ہم رحمان تک پہنچ پاتے ہیں یہ سب اسی کے دم قدم کی برکتیں ہیں اسی کو تو اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا توسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو یا رسول اللہ خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے دہرِ دشت میں دامنِ کحسار میں میدان میں ہے بہر میں موچ کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے وہی نامِ فاق ہر جگہ موجود ہے اگر اس نام کو اپنی زندگی سے الگ کرو گے تو کچھ نہ رہ جائیں کچھ نہ رہے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے اگر حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانِ کائنات ہے تو جان کا ذکر بار بار ہونا بھی چاہیے آج ہمارا اپنا مشنٹو یہی ہے ہمارا اپنا ٹاپک یہی ہے میرے عزیزوں ہم نے یہ عظم کیا ہے کہ زندگی جو باقی ہے جو سانسیں اللہ نے دی ہیں وہ عظمتِ رسالت کا پرچم لہراتے ہوئے زندگی بسر کی جائے اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے عزت اسی کی دنیا میں ہے جو حضور کے قدموں سے واپستہ اس لیے کہ بہت سارے تجربے بھی شاہد ہیں بہت سارے تجربے بھی شاہد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانی کی تمہیں اس دنیا میں بھی زلت کی طرف لے جاتی ہے آخرت کی زلت تو ہے ہی ہے چند دنوں پہلے چند مہینوں پہلے ہمارے اس ملک میں جو جو خرافات ہوئے جس طرح کے ماحول پیدا کیے گئے وہ سب کو پتا ہے یہاں بے خبر نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کا ایک ٹرین چل پڑا تھا ان کو ایسا لگتا تھا کہ جو ان کی شان میں بھوکے گا وہ ہیرو بن جائے گا لیکن ہم نے کتنوں کو زیرو بنتے دیکھا بھوک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ چند لوگوں کی چاپلوسی کے لئے یہ کام کر گئے لیکن انجام چندی مہینوں کے بعد انہوں نے دیکھا لکھنوں سے دلی سے کچھ ایسے اپنے اپنے گوفوں سے نکلے ہوئے کتوں کو ہم نے دیکھا حضور کی شان میں گندی کتاب لکھ کر کے ایک ناپاک شخص جو پوری دنیا بھر میں یہ مشہور کرنا چاہتا تھا کہ میں محمد کی حقیقت بتاتا ہوں قرآن کو بدل کر کے نیا قرآن لانے کی کوشش کیے چند مہینوں کے بعد پھر سمجھ میں یہ آیا کہ دین بھی گیا نام بھی گیا خاندان بھی گیا پھر جیل بھی گیا واپس آیا تو پتا چلا کہ آپ اب کے کرنٹ سیچویشن یہ ہے کہ لوگوں سے یہ بار بار ریکویس کر رہا ہے کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے مجھے میرا گھر دیا جائے مجھے حفاظت دی جائے سیکیورٹی دی جائے اور کبھی سڑکوں پر سوئے ہوئی تصویریں آ جاتی ہیں ان ظالموں کو ہم نے دیکھا چند مہینوں میں ذلت یہاں تک پہنچی تب پھر ہمیں عالی حضرت کا وہ شیر یاد آتا ہے یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں یہ تو زندگی میں دنیا کی ذلت ہے اور آخرت کی ذلت تو ابھی مقدر ہے اسی لیے میرے عزیز ہو لیکن اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے کروڑا شکر و احسان ہے آپ پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں آج کی زندگی میں آج کی زندگی میں گستاخیاں کرنے والے چھپ چھپ کر کے پھرتے ہیں مجبور ہیں حضور کی شان میں گستاخی کر بھی رہے اور ڈر بھی رہے جان کا بھی خوف ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ڈر جاتے ہیں نہ جانے کتنے باڈی گارڈ لگانے پڑتے ہیں کھل کر کے ماحول میں آ نہیں سکتے راتوں کی نیند خراب گستاخی کیا کیوں اور اس کے بعد حالت زندگی کیا ایسی ہو گئی کہ لہوگوں کے سامنے آ نہیں سکتے چھپتے چھپاتے پتہ نہیں بتاتے لیکن اللہ کا کروڑا احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے والا مجھ جیسا ایک ادنا غلام دیکھو ہزاروں کی مجمع میں تنہا گھومتا رہتا ہے اور جہاں پر بھی جائیں اللہ نے عزت بخشی ہے جس جگہ جائیں عزت بخشی ہے کوئی ایسا خطہ میں نے اندوستان میں نہیں دیکھا جہاں ہم جا رہے ہوں اور پھول نچھاور نہ کیا جا رہے ہوں یہ اسے لیے نہیں کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں جو عزت ملتی ہے وہ رسول اللہ کے قدموں سے ملتی ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کرو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس قدر بلندیوں پر پہنچاتا ہے چند مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا بہت کچھ بدل گیا میں بھی اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھا قبل بھی میں آیا اس مسجد کی شاید اوپننگ تھی اس وقت بھی میں آیا شاید یہاں لوگ پہچانتے بھی نہ ہوں گے اور آج یہ حال ہے کہ ہر کوئی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے وہ اسے لیے نہیں کہ میں کوئی ابھی جلدی کوئی پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا یا کوئی سیاسی عہدہ حاصل کر لیا بس بات اتنی سی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی زندگی یہی ہے میرے عزیز ہو زندگی یہی ہے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ جاؤ پھر دیکھو زندگی کا مزائی کچھ اور ہے اور خوف اللہ تعالیٰ دل سے نکال دیتا ہے ڈر اللہ تعالیٰ دل سے نکال دیتا ہے کچھ لوگ تو مجھ سے یہ کہتے ہیں کچھ تو بہت سارے جگہوں پر میرا جانا ہوا سٹیجوں پر کچھ مولوی حضرات بغل میں بیٹھنے سے بھی ڈرتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے کل ہمارے اوپر بھی کیس ہو جائے گا ہاں ہمارے اوپر بھی کوئی چیز آ جائے گی میرے عزیز ہو ہمارا دامن پاک ہے ہمارا دامن صاف ہے ہم کسی ایسی انلافل ایکٹیویٹی میں کبھی شامل نہیں رہے ہم دیش دروہی معاملات میں یا آتنگ کی معاملات میں دہشتگردی کے معاملات میں کبھی ملویس نہیں رہے اور ہماری کوئی خفیہ میٹنگ نہیں ہوتی جو بھی ہوتی ہے وہ سٹیج پر ہی ہوتی ہے ہم نے کبھی چھپ چھپ کر کے میٹنگیں نہیں کی ہیں ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا ہم کسی بھی جگہ پر صرف اور صرف اس سہارے سے جاتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی عزت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اگر یہ جرم ہے کسی کے سامنے تو پھر ہم فانسی لینے کو بھی تیار ہیں اس لیے کہ ہمیں اس بات کا اعجاز ملے گا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کرتے ہوئے دنیا سے کوئی جائے انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن وہ بلال غبشی اور غباب بن العرد کے ساتھ اٹھائے جائے گا ان کے ساتھ اٹھائے جائے گا ان کا جرم کیا تھا مکہ والوں نے صرف ان کو اسی لیے مارا تھا کہ رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے تھے بہرحال میرے عزیزو تو آج بہت سارے حالات ایسے ہیں لوگوں کو اس طرح ڈرائیا اور سہمایا گیا ہے کچھ لوگ اس بات کا خوف میں ہے کہ ان کے آگے پیچھے ان کی تقریریں سنو گے تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی کیا کیا معاملات ہو جائیں گے اللہ گواہ ہے اللہ شاہد ہے میں اپنی قوم کو کبھی لڑائی کی طرف نہیں لے جانا چاہتا نہ ہی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کسی آگ میں چھوکنے کی بات کرتا ہوں آگ میں جانے کی بات آئے تو میں تنہا اعلان کرتا ہوں پوری امت کے لئے نہیں کہ ہر نوجوان آ جائے مقابلہ کریں میں نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا میں چاہتا ہوں امن رہے سکون رہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے عزیزو کے بزدل بن کر کے گھروں میں بیٹھا رہے ہیں ہم یہ بھی زندگی نہیں چاہتے بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس زمین پر خیر امت بنا کر بھیجائے خیر امت بنا کر بھیجائے سب سے بہترین امت ہو تم اور سب سے بہترین امت کا کردار ادا کرو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا یا اسلام میں آنا کوئی جرم ہے جو تم ٹوپی چھپا کر داڑی چھپا کر یا اپنی گردن چھکا کر چلو گے نہیں اسلام میں آنا یہ سب سے بڑے فخر کی بات ہے سب سے بڑے فخر کی بات ہے اس لیے کہ اللہ نے میری پیشانی کو اہرے غیرے کے سامنے جھکنے سے بچایا ہماری پیشانی جھکتی ہے تو صرف اس کی بارگاہ میں جس نے خود ہمیں پیدا کیا ہم اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتے ہیں کیا یہ تمہارے لئے عزاز نہیں کیا یہ تمہارے لئے عزت کی بات نہیں اللہ نے سارے ناپاکیوں سے تمہیں پاک کر کے یہ دین دیا ہے یہ مذہب اسلام تمہیں اللہ تعالی نے کس قدر انعام میں دیا تمہیں کہا بھی گیا کہ پاک چیزیں کھاؤ پاک چیزیں پیو کھلو من طیباتی مارز اپناکم تمہارے لئے ذرا برابر بھی ناپاک چیز اللہ نے حلال نہیں رکھی حتی کہ چوری ڈکیتی تو دور کی بات ہے جس چیز سے ہلکا نشہ آئے وہ بھی تمہارے لئے حرام کر دیا گیا کیوں تم پاکیزہ قوم ہو اللہ تعالی کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے چنے ہوئے ہو تمہارے جسموں کو پاک رکھا گیا آپ دوسری جگہ پر جا کر کے دیکھ لیں تحارت کے مسائل اچنے کسی بھی جگہ پر نہیں ملیں گے جتنے آپ کو مذہب اسلام میں ملیں تحارت کے مسائل ارے کوئی چیز چھوٹی سی پشاپ کا قطرہ لگ جائے تو کیا کریں پکانا لگ جائے تو کیا کریں فقہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں آپ ہر جانور کے متعلق اس میں مسائل لکھے ہوئے ہیں کبوتر کی بیٹ لگ جائے چڑیا کی بیٹ لگ جائے چوہے کی بیٹ لگ جائے یا کسی جانور کا بڑے حرام جانور کا پکانا یا اس کا تھوک لگ جائے ہر ایک کے لئے مسائل کیا کیا ہیں پوری پوری کتابیں لکھی ہوئے ہیں پوری کتابیں ہیں تمہارے آستین پر لگ جائے تمہارے جبے پر لگ جائے تو پاک کیا ہے عزیزہ نگرامی آپ اندازہ کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پورا کتنا پاک رکھنا چاہتا ہے ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُ الْمُتَطَحِّرِينَ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے تم پاکیزہ قوم ہو اور اتنا ہی نہیں تمہارے کپڑوں کو بھی پاک آج اے تک مجھے بتاؤ ان مسجدوں کو ہم کس قدر ستھرا رکھتے ہیں جتنا اپنے گھروں کو بھی نہیں رکھتے کیوں یہاں ہماری پیشانیاں جھکتی ہیں حتیٰ کہ اگر مسجد میں ویٹھا ہوا کوئی بندہ اپنی آنکھ کا کیچڑ یا ناکھ کا کیچڑ نکال کر مسجد میں ڈالے تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا فرمایا گیا کہ مسجد کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا تمہاری آنکھوں میں جانے سے کچھرا جانے سے تکلیف ہوتی مسجد کو تکلیف ہوتی ہے کوئی کچھرا بھی ہلکا سا ڈالتے ہو یہ زمین اللہ نے تمہارے پاک رکھا یہ زمینوں کو اللہ نے تمہارے لئے پاک رکھا تمہارا لباس پاک تمہارا رزق پاک یہاں تک کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لئے یہ نیک آ گیا جس کو بھی دیکھو جنگل کی طرح جاؤ عورتیں پکڑو اور اپنی عائش کرو نہیں وہ بھی ایک حلال راستہ دیا گیا جو تمہیں پسند آئے اس کے ساتھ نکاح کرو اور زندگی گزار اولاد ہوں یہ حلال راستہ تمہیں دیا گیا نہ تمہیں زنا کی طرف بھیجا گیا نہ شراب کی طرف بھیجا گیا نہ تمہیں جھوے کی طرف بھیجا گیا یہاں تک کہ مال کو بڑھا کر کے لینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی